ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا عمل آئے نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا مستحق ٹھہرتا ہے اس میں سے چند باتیں کل ہوئی تھی آج اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ اس زمانے میں پائی جاتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کس پر الواشمات ٹیٹو بنانے والیوں پر ٹیٹو ٹیٹو کہتے ہیں نا وہ جو ہاتھوں پہ جس کو ارد میں گدنا گدوانا کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنانے والیوں پر بنوانے والیوں پر وننامسات والمتنمسات چہرے کے اوپر خاص طور سے بھووں کے بالوں کو اکھیڑنے والیوں پر اکھڑوانے والیوں پر والمتفلجات للحسن اور حسن کی وجہ سے یہ سارا کام حسن کے جو ہے اضافے کے لئے کریں والمتفلجات داتوں میں خلا کروانے والیوں پر المغیرات لخلق اللہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے والی یہ چیز ہمارے معاشرے میں کسرت سے پائی جاتی ہے یہ میک اپ کے نام پہ عورتیں تو عورتیں اب تو اچھا خاصا نوجوان جو ہے میک اپ کراتا ہے اور یہ عالم ہوتا ہے کہ میک اپ کر کے دیکھو تو کچھ اور نظر آتا ہے صبح اگر اسے وضو کرا لیا جائے تو وہ کچھ اور نظر آتا ہے تو یہ ایک طرح سے دھوکہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر سی بات ہے چہرے پہ جھڑیاں ہیں اور عمر جو ہے نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی ہے اور آپ میک اپ کر کے سامنے والے کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے حسن کا میار وہ نہیں ہے یہ ہے اور جب پانی پڑتا ہے تو سارا حسن دھل جاتا ہے تو سامنے والے کو دھوکہ ہی تو دینا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من غشنا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اسی طریقے سے وہ جو ہے رخصار کے اوپر یہ یہ سب بالیں کھڑوانا یہ سب مذہب حنفی میں کم سے کم مکروح ہے عورتوں کے لئے جبکہ عورتوں کے لئے زینت جائز ہے لیکن مذہب حنفی میں کم سے کم اتنائی کہ یہ مکروح ہے اور جب عورتوں کے لئے مکروح ہے تو مردوں کے لئے تو زینت جائز ہی نہیں ہے تو ان کے لئے مکروح کم سے کم ان کے لئے مکروح تحریمی آحرام ہوگا یہ سب شیطان کی چالے ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی چال اتنی گہری ہے کہ جیسے کالی پہاڑ پر کالی چیوٹی اور کالی شب میں دھیری رات میں رینگتی ہو تو کسی کو احساس نہ ہو اسی طریقے سے شیطان کی چالے اتنی گہری ہوتی ہیں اتنی مہین ہوتی ہیں کہ کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے سامنے والے کو یہ پتا چلتا ہے میں اللہ و رسول کی فرما برداری میں جی رہا ہوں وہ اس بات میں اور اس دھوکے میں رہتا ہے کہ میں تو نیکیاں کر رہا ہوں اور حقیقت میں جو ہے وہ اللہ و رسول کا فرمان ہوتا ہے اس نے اللہ رب العزت کے حضور اس نے کہا تھا اللہ نے جب اس پر لعنت بھیجی تھی کہا لعنہ اللہ تو اس نے کیا کہا تھا تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ میں لے کر رہوں گا مقررہ حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندوں کو گمراہ کر دوں گا میں اور کیسے گمراہ کروں گا اس نے پوری ڈیٹیل قرآن پاک میں بتا دیا اللہ رب العزت نے فرمایا میں ضرور ضرور نے گمراہ کروں گا امنینہم ان کو عارضوں میں مبتلا رکھوں گا کہ جنت میں جانے کا کام نہیں کریں گے اور جنت کی عارضوں میں بجھایا رہوں گا میں ہاں ہم تو سننی ہیں ہم جنتی ہیں چاہے کچھ بھی کر جائیں وہ اسی عارضوں میں ان کو جلائے رہوں گا نہیں ہے ایسا نفلی عبادتوں کے لئے آدمی ٹوٹ پڑتا ہے اور فرض نمازوں کے لئے کہہ دیا جائے تو ایسے بھاگتا ہے جیسے شیطان آزان سے بھاگتا ہے تو یہ شیطان کی عرضویں ہی تو ہیں جو آدمی کو جو اس طریقے سے گمراہ کر رہی ہیں جن باتوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے ہم اس سے مو چھراتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اختیار دیا گیا کر لو تو اچھا ہے نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہم اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں یہ نادانی نہیں تو کیا ہے کھلی ہوئی نادانی ہے میں انہیں حکم دوں گا حکم دینے کا مطلب ہے شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا تو کیا کریں گے وہ ترہ ترہ کے معاشرے کے رسم و رواج میں الجھے رہیں گے کبھی معاشرے میں جانوروں کا کان کاٹھ دیں گے کہیں گے کہ یہ بتوں کے نام پہ جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اس زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی اللہ کا فضل ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں میں نے یہ باتیں نہیں سنیے لیکن غیر میں تو یہ باتیں ہیں نا تو ہم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کیا کہے گا وہ جانوروں کا کان کاٹھ دیں گے بتوں کے نام پر اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے اس پہ قیاس کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں شادی بیعہ میں کیسی کیسی رسمیں ہیں آدمی تین تیرہ کے نام پہ وحشت کھاتا ہے تین تیرہ تیئیس آٹھ اٹھارہ اٹھائیس اور نہ جانے کتنی تاریخ ہیں بدھ کا دن منحوس منگل کا دن منحوس سب تو اللہ کا بنایا ہوا دن ہے کمر تر اقرب آدمی شادی کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھاتا ہے کمر تر اقرب وہ سمجھتا نہیں ہے کہ کمر تر اقرب کا مطلب کیا ہے لیکن کمر تر اقرب ہونا نہیں چاہیے یہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں کھلے طور پر زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں سارے دن ساری تاریخیں سب اللہ تبارک و تعالی کی بنائیں چاہے وہ تین ہوں کی تیرہ ہوں کی تیئیس ہوں آٹھ ہوں کی اٹھارہ ہوں کی اٹھائیس ہوں سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں اگر اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ مسئیبت آئے گی تو وہ تین کی تاریخ ہو یا تیرہ کی تاریخ ہو یا آٹھ اٹھارہ اٹھائیس کی تاریخ ہو یا آپ کی مبارک تاریخیں جن کو آپ مبارک سمجھتے ہوں ایک ہوں پانچ ہوں ساتھ ہوں ان تاریخوں میں بھی ہوگا تو حادثہ ہوئی جائے گا یہ سب شیطان کی خیالات ہوتے ہیں جو شیطان لوگوں کی دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تین تیرہ تیریس میں مت کرنا تیریس میں کیے ہو دیکھو طلاق ہو گئی نا تو کیا اگر وہ طلاق ہونے والی تھی تو آدمی پندرہ تاریخ کو کرتا تو نہیں ہوتی یہ سب جاہلیت ہے یہ سب بالکل کھلے طور پر شیطان کی باتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اتنا طاقتور اتنا پاور اس کو دیا گیا ہے اس خبیص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ الشیطان یجری فی الانسان مجرد دم شیطان کی رگوں میں گھس جاتا ہے اور اس میں دوڑتا ہے ہمارے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے اور ہمارے دلوں میں جا کر کے وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے اور یہ سب میں کروں گا وہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کریں گے یہ تبدیلی ہی تو ہے بہو اتنی تھی اتنی ہو گئی اتنی آدمی دیکھنے کے لائق نہیں تھا اب جو ہے نوجوان ان کے اوپر ٹوٹا پڑ رہا ہے تو یہ سب جو ہے تبدیلی ہی تو ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا تھا کہ اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو عورت اپنے چہرے کے بال ترشوائے یا اکھڑوائے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مالہ اس لئے جائز نہیں ہے لعنہ اللہ غیرت خلق اللہ اللہ اس کے اوپر لعنت فرمائے اس نے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی یہ عدتِ مامِ حسن بصری کا مذہب ہے لیکن مذہبِ حنفی میں عورتوں کے لئے یہ باتیں مکروح قرار دی گئی ہیں لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ناپسندیدہ ہے حضرتِ اسی طریقے سے جب عورتوں کے لئے ناپسندیدہ ہے تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جا کر کے وہ تو جو پتہ نہیں کیسے دھاگے سے نکالتے ہیں وہ جو کرتے ہیں اچھا ان باتوں کا طبی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے جو نوجوان ان باتوں میں پڑ جاتا ہے جب عمر اس کی ڈھلنے لگتی ہے یا عمر جوانی کے اخیر پڑاؤ پر وہ رہتا ہے تو اس کے چہرہ بدل جاتا ہے یہ بات سچی ہے اور جو کام ایسا کرتا ہے اس کے چہرے پر آپ کو کبھی نورانیت نہیں ملے گی کبھی بھی نورانیت حسن نورانیت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے حسن ہمارے جو بناوٹی جو مسنوی حسن ہوتے ہیں اس میں کہاں کچھ ملتا ہے کاغذ کے پولوں سے نہ کبھی خوشبو آئی ہے نہ آئے گی اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت انداز بتایا ہے قرآن پاک میں اندازین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا اس سے سچی کوئی کتاب ہے نہیں وَمَنْ أَسْتَقُوا مِنْ اللَّهِ حَدِيثَةً اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا عرش کا رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اُڈیل دے گا تو کیا پریشانی ہے اگر اللہ کا بندہ فرما بردار بھی رہے اور مخلوق بھی اس کی تابعے فرمان رہے حدیثِ قدسی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حدیثِ قدسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیثِ جبرائیلِ امین سے کہتا ہے میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حدیثِ جبرائیلِ امین اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں اور حدیثِ جبرائیلِ امین پورے آسمانی مخلوق میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روح زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اب وہ جہاں جاتا ہے مخلوق ساری اسی کے پیچھے بھاگ دیئے تو یہ جو ہمیں قرآن اور حدیث نے جو طریقہ بتایا ہے محبوب نظر ہونے کا وہ طریقہ آدمی اختیار کرے اسی میں سے ایک چیز ہے کہ عموماً عورتوں کے بال اگر چھوٹے ہو جاتے ہیں تو مصنوعی بال وہ لگاتی ہیں اور عورتیں تو خیر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ چیز جو ہے زینت کے اعتبار سے جو ہے ناگزیر ہو جاتی ہے لیکن اچھا خاصا نوجوان اگر چاندی کے بال اڑ گئے ہیں تو وہ بھی لا کر کے جو ہے تھوپ لیتا ہے جس طریقے سے جو ہے وہ لگاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کیا نا میں مصر میں جب میں پڑھتا تھا یہ پارک بنتا ہے تو وہ چٹائی کی طرح لا کر کے گھانس بچھا دیتے تھے پانی چھوڑتے تھے گھانس جم جاتی تھی ویسے اب اس زمانے میں تو وہ بھی لگنے لگائے مصنوعی بال آدمی ہے مطلب بالکل اجڑا ہوا چمن وہ سمجھ لیجئے مطلب بال ہیں ہی نہیں لیکن دولت کی بنیاد پر وہ خوبصورت بال لگوا لیتا ہے یہ بھی ناجائز و حرام ہے یہ عورتوں کے لئے جب ناجائز ہے تو مرد کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے حضرتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لئے جب آئے تو بلکہ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی تو اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ ان ابنتی اصابت حل حسابہ یہ کیا کہتے ہیں چیچک جانتے ہیں نا چیچک کی طرح کے ایک بیماری ہوتی ہے جسے عربی میں حسابہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میری بیٹی کو یہ بیماری لگ گئی تھی تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور بہت کم ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی زوجتہ میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے کیا میں اس نے مسنوعی بال لگا دوں تاکہ ظاہر سے باتیں نئی نئی شادی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْسُولَةَ مسنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو تو یہ لعنت اگر ہم اپنے سر پہ لے کے ڈھوئیں گے تو ہمارے دن کیسے اچھے گزریں گے کبھی اچھے نہیں گزریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لئے آئے تو انہیں راستے میں ایسے مسنوعی بال کی ایک چوٹی ملی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا این علماء یہ تمہارے علماء کہاں ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں کو صحیح مسالہ بتاتے ہیں یا وہ ان باتوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کہا پھر کہا سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہان مثل عاضی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کاموں سے منع کرتے ہوئے سنائے اور یہ فرماتے ہوئے سنائے حضور کو کہ انما حلقت بنو اسرائیل حین اتخذ حادی نساؤہم کہ قوم بنی اسرائیل اس وقت حلاق ہوئی جب ان کی عورتوں نے اس طرح کی بے راہ رویہ اختیار کی تو کام عورتوں نے کیا قوم اور عذاب پوری قوم کے اوپر آ گیا اور اگر ہم اپنے گھروں میں جھاک کر کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جو بچا ہوگا تو ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہودیوں کے علاوہ یہ کام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے اس طرح کہ جتنے لعنت کیونکہ وہ خود لعنتی ہے ان کے اوپر تو لعنت ہے اللہ تبارک وطالعہ نے تو قرآن پاک میں ان کے اوپر لعنت فرمائی تو یہودیوں کے علاوہ کسی کو میں نے ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کتنی سچی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ کہ پچھلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان امتوں کے نقش قدم پر تم چلو گے بالیست بالیست قدم بقدم چلو گے جتنی شرارتیں ان قوموں نے کی ہے تمہارے تم لوگوں میں بھی وہ شرارتیں آئیں گی اور تم کے نقش قدم پر چلو گے یہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں داڑھی چھلوا دینا پین شٹ پہن لینا ہم اپنے اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر کے یورپی تہذیب کو اختیار کر لینا اپنے اسلامی تہذیب کو جو ہے کہنا کی یہ تو بڑی پرانی ہو گئی ہے یہ تو بڑی جو ہے دقیانوسی خیالات ہیں یہ تو یہ سب جو ہے یہ اسی چیز کی طرف تو اشارہ آیا اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ جو اس سے پہلے امتیں گزر چکی ہے ان کی ایک ایک شرارتوں کے اوپر تم لوگ چلوگے شبرم بس بالشت شبر کہتے ہیں بالشت بالشت یعنی اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑے گی قدم بقدم تم چلوگے شبرم بس شبرن زرائم بس زرائن یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا حَتَّى لَو دَخَلُوا حُجْرَ ضَبِّن لَدَخَلْتُمُوْ اگر اس قوم میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو گوہ کی بل میں گھسا ہوگا تو تم میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو گوہ کی بل میں گھسے گا یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس قوم میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو جو یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں وہ کتنی بدبخت قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے کہتی ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے اور صدیوں درکتر اگم کے بیٹھو قرآن پاک اٹھا ہوا ہے صدیوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تم یہ یہ کرو گے وہ کتنی بدبخت قوم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کی ایک کا علم نہیں اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ آل حضرت نے کہا مطلب جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے بھی حیاء نہیں آتی ہے تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گوہ کا بل ہی کیوں گوہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے یہ جو چھپکلی ہوتی ہے چھپکلی کی طرح بڑا جانور اتنا بڑا ہوتا ہے اور یہ ریگستانوں میں ہوتا ہے یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے اور اگرچہ یہ تو حرام ہے گوہ حرام ہے لیکن انسان جب شرارتوں پر آتا ہے تو وہ حرام و حلال نہیں دیکھتا ہے اس کے اندر ایک ایسی خاص بات ہے طبیعی اعتبار سے وہ یہ کہ مردانہ طاقت میں وہ بہت زیادہ مفید ہے تو عرب اس بات کے جو ہیں بہت دلدادہ ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں گوہ کا شکار کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تو کبھی موقع لگے گا کہ تشیدہ کستان میں تو دیکھ لیجئے گا اس کے شکار کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں گوہ کا بل اگر وہ گوہ کہیں سے نکل جاتی ہے اس کو دوڑاتے ہیں تو دوسرے بل میں جب گھستی 해 تو وہ کہیں اور نہیں آتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں بل میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ نکل کے باہر آتے ہیں پھر اس کو پکڑ دیتے ہیں گوہ کا بل اللہ کے رسول نے اس لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ اور دوسرے جانور جانوروں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ اپنے بلوں کے کئی سراخ بناتے ہیں ادھر سے گھدہ ادھر سے نکل گیا ادھر سے نکل گیا لیکن گوہ اپنے جو ہے اس کے جو بل ہوتا ہے ایک تو بہت تنگ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی اور سراخ نہیں ہوتا ہے ایک ہی سراخ ہوتا ہے یعنی اگر اس سراخ کو بند کر دیا جائے تو ہلاکت پکی ہے وہی ایک راستہ ہے اس میں جانے کا وہی ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا یعنی اس ہلاکت سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اس بل میں نہ جایا جائے یہی تو مطلب ہوا اس ہلاکت سے بچنے کا یہی مطلب ہے کہ اس بل میں نہ جایا جائے ورنہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے گوہ کے بل سے مشابہ تسلے دیئے کہ ایسے افعال میں ہلاکت پکی ہے اس میں اگر گھس گئے تو ہلاکت پکی ہے اس سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ایک ہی راستہ ہے اس کے قریب مت جاؤ اور اس میں مت گھسو تو یہ وہ لانت کے کام ہیں جسے ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہم سمجھتے ہی نہیں ہم کرتے چلے جاتے ہیں وہی جو کل میں نے بات بتائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کچھ ایسے عامال ہیں جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک یعنی کوئی حیثیت نہیں لیکن زمانے رسالت معاب میں ہم اسی کیوں ہلاکت کا سبب سمجھتے تھے تو یہ ہمارے اندر ہے اس لیے ہم دیکھیں اور اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں اور ماں کو دیکھیں اگر ایسے کاموں کرتی ہیں تو انہیں سنجیدگی سے سمجھایا جائے اور لانت کی انکاموں سے بچایا جائے ایک حدیث اور سننیں حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ الخمر وشاربہ وساقیہا وبائعہا ومبتاہا وعاصرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولتہ علیہ ایک گناہ آٹھ لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے ایک گناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہو شراب پر شراب کے پینے والے پر ایک پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر چار آسرہا ومعتصرہا شراب بنانے والے پر شراب بنوانے والے پر حاملہا والمحمولتہ علیہ جو ڈھو کر لے جائے اس پر بھی جس کے پاس جائے اس پر بھی ایک چیز ہے شراب آٹھ لوگوں کو اوپر لانتی بھیج رہی ہے اور یہ اتنے ناگزیریں بنانا بنوانا بھی یہ بھی ضروری ہے مطلب ضروری ہونے کا مطلب کی بنانے بنوانے والا ہونا ہی چاہیے بیچنے خریدنے والا پینے پلانے والا لے جانے والا دھونے والا اللہ کے رسول نے فرمایا سب کے اوپر اللہ کی لانت یہ وہ چیز ہے کہ آدمی اگر شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی خمر کو خمر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خمر کے معنی آدھیں ڈھانک لینا عورتوں کا جو دپٹا ہوتا ہے اسے بھی خمار کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ چہرے کو اور سروں کو ڈھاک لیا کرتا ہے تو خمر کو بھی اسی لئے کہتا ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو یہ اس کے عقل پر ایسا غالب آ جاتی ہے کہ اس کی دماغ اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے ایک تو شراب پی کر کے بات کرنے والا پکہ دے ہاتھی ہوگا لیکن شراب پی کر کے بات کرے گا تو اردو ہی بولے گا اور وہ اپنے سے بڑا کچھ سی کو سمجھے گا نہیں یہ وہ چیز ہے کہ عقل کام نہیں کرتی ہے اور جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کو گمراک آپ نے قرآن پاک کے پہلے پارے میں آپ پڑھیں گے اس میں جو ہے ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے اس واقعے میں اصل کام شراب ہی نے تو کیا تھا یہی تو اس کے بعد سے سامنے یہ رکھے گئی تھی کہ بھئی قتل زنا اور ایک اور کوئی کام تھا اور ایک شراب تو اس نے ان نے قتل کو بھی چھوڑ دیا زنا کو بھی چھوڑ دیا وہ ایک حرام کامو بھی چھوڑ دیا کہ شراب سب سے حلقی اسی کو کر لیتے ہیں شراب پیا شراب پینے کے بعد قتل بھی کیا زنا بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو یہ ایک شراب آدمی کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس گلی سے گزر جائے آٹھ لوگوں کو کم سے کم یہ لپیٹ میں لے لیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت برستی ہے اس کے اوپر طبی اعتبار سے بھی یہ نقصان ہے جو میڈیکل کے اعتبار سے بھی یہ نقصان ہے اچھا شرابوں کی شراب کی جو لط لگتی ہے یہ اس لط سے پہلے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن باتوں میں ہمارا نوجوان گرفتار ہوتا ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کا تو نام بھی نہیں یاد رہتا ہے جس کی وجہ سے خون بہت تیزی سے بنتا ہے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے ریڈ بل ہے اور اس طرح کی اور بھی ہوتی ہیں تو اس میں کہتے ہیں یہ نشا نہیں ہوتا ہے اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو شراب کی طرف لے کر کے جاتی ہیں اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شراب کی طرف لے کر کے جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے طریقے اور اپنے ساتھیوں کے طور اور طریقے پر چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس لئے تم میں سے ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ وہ بیٹھ رہا ہے کس کے ساتھ یا اس کی اولاد کس کے ساتھ چل رہی ہے بیٹھ رہی ہے اس کی صحبتیں کیسی ہیں اگر ایسی صحبتوں میں بیٹھے گا تو دیرے 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 قدم بقدم وہ نکل جائے گا آگے تو ضرورت تو ہے ہمیں اس بات کی ظاہر سے بات ہے اولاد ہماری ہے کمائی ہماری ہے تو ہماری ذمہ داری تو ہے ہی کہ اس کی جو حرکات برکات پہ ہم قدم رکھیں اس کی چھل کپٹ کو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو یہ لانتی کاموں سے ہم خود بھی بچیں اپنی اولاد کو بھی بچائیں معاشرے کوئی ہو چاہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلامنا علیکہ سیدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرغیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی و نور عرشہی و قاسم رزقی محمد معلہ علی و اصحابہ اجمعین برحمت کی عالم الرحمن